اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرع لصدری ویسیر لعمری وہلالعقدتم اللسان یقفہ وخولی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیو جیسا کہ مولانا ضمیر احمد رشادی صاحب نے بتایا رمضان کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ جو اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں یہ پہلے والوں کو بھی جو ہے امتوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے اور تقوی کا بھی جو دیفنیشن ہے مولانا صاحب نے بہت کلیرلی ہمیں بتایا کہ اگر ایک کانٹے دار جھاڑی ہے تو اس میں ہم جس طرح ہمارا دامن بچا بچا کے چلتے ہیں اسی طرح ہم لوگ ہر گلت چیز سے بچ بچ کے چلنا ہے پریس کرنا ہے یہ رمضان کے جو روزے ہے یہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہمارا بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے ہم لوگ کو گلت چیزوں سے جو ہمارے جو کیریکٹر میں جو گلت چیز ہے اس کو اس سے بھی پریس کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے بچ کے چلنا ہے تو ما شاء اللہ مولانا صاحب نے بہت اچھا جو آج کا جو درس دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے کچھ باتوں کو میں تھوڑا پوائنٹ کر کے ریپیٹ کرنا جاتا ہوں ایک تو ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر جو خاص کر کے قرآن کا مہینہ ہے قرآن نازل ہوا تو قرآن جو ہے یہ حدل اندر جو گائیڈنس ہے مینکین کے لیے تو قرآن کا جو حق ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ جو حق ہے ایک کہ ہمیں اسے سیکھنا اور اس کو دلاوت کرنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسرے تقویٰ پہنچانا اگر یہ پانچ حق ہم برابر سے کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پرابلے میں یہ ختم ہو جائیں گے اور انہوں نے تیسری چیز یہ بتائی کہ اس کے اندر جو ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سارا کچھ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں روزے اور قرآن کا حق ادا کرنا اور لیلت الخضر اور اعتقاف میں بیٹھنا یہ سارا ہمیں نصیب فرمائے اور قبول فرمائے اور زکاة کے سلسلے میں بھی انہوں نے اچھی بات بتائی اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سائے بنی صاحب جو ہے سال میں جو اپنا جو سیونگ ہے اس کا ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ وہ ایسے بھی دینا ہے مگر رمضان میں جو ہے اس کا جو عفضل ہے جو صدقہ ہوتا ہے رمضان کا وہ عفضل ہے تو ما شاء اللہ مولان صاحب پہلے دین سے ہمارے یمینوں سے جڑے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ عالی میں دین ہیں اور ہماری ہر موڑ پہ رہنمائی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور ڈاکٹر نوشاد صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا انہوں نے دین اور دنیا کا دونوں علم جو ہے ہمارے سامنے رکھ کے جو 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 اللہ تعالی نے جو قرآن میں بتایا جو فروٹس کھانے کے بارے میں ہو خجور کے بارے میں ہو یا ہمار کے بارے میں ہو اور ہمیں جو ہے پیٹ فل نہیں کھانا ہے یہ سارا چیز انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے جو ایک گائیڈ لائن ہمیں دیا پریزنٹیشن کے ذریعے ماشاءاللہ یہ اچھا سا جو پریزنٹیشن ہم سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں بتایا جو پیشنٹ ہے پولوگ رمضان میں دوائی کیسے لیں گے اور ایکسرزائز کرنا ہے تو رمضان میں کیسے کیا ٹائم میں کرنا ہے اور کیا کھانا ہے سہری میں کیسے کھانا ہے افتاری میں ہے کیسے کرنا ہے فرائیڈ آئیٹم سے ہم لوگ کو بچ کے رہنا ہے یہ سارا جو چیز ہے ماشاءاللہ ایک ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا جو فائدہ پہنچے اور ہم سب کو اچھی صحت آجائے اور جو ہے یہ رمضان میں جو ہے جو جس کی صحت خراب ہے وہ اچھی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جو یہ ڈی ٹاکس کرتا ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو کافی انہوں نے ہیلک ٹپس بتایا اور اس کے فائدے بھی بتایا جو جو ہیلٹ کے اسے جو ایک میڈیکل جو اس سے انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے جنرل سیکریٹی صاحب جو محمد سین بھائی اور جوائنٹ سیکریٹی صاحب سالی ملتاب بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کو انجام دیا اور بہت اچھے سے اس کو جو ہینڈل کیا اور ڈاکٹر ریزوان صاحب کا میں سپیشل آنکس آدھا کرتا ہوں کہ بہت شارک نوٹیس میں انہوں نے ہمارے لیے جو سپیکر جو ہے رینج کیے اور وہ ہر بار انی ٹائم شارک نوٹیس میں بھی ہمارے ساتھ حاضر رہتے ہیں اور ہمارا کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں امیریٹلی اس کو جو اس کا جو یہ سال کر دیتے ہیں ہمارا مسئلہ جو ہے تو بہت خوشی کی بھی بات ہے وہ ہمارے وائس پریسیڈنٹ ہے اور ہمارے ساتھ جو ایک بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ ان انہوں کی تو ٹوگیدر ویکن انشاءاللہ وی ویل جو سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج جتنے بھی جو حاضر ہی نہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ماشاءاللہ اچھی تعداد میں سب لوگ جمع ہوئے اور ایک اچھا سا جو دونوں سپیکر کا جو آخری ٹائم تک بیٹھ کے سنیں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر ٹوگیدر ویکن انشاءاللہ وی ویل اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی اس رمضان میں پورے روزیں نصیب فرمائیں اور تاجد نصیب فرمائیں اور نیلت الخضر نصیب فرمائیں ہمیں جو زیادہ سے زیادہ چارٹی دینے کی توفیق دے اور اسے خبول فرمائیں اور ہمارے سارے پریشانیوں کو دور کریں ہمیں اچھی ہیلتھ دے ہپنیس دے آمین